بڑا ہے دیکھ سب جانے میری ہیں جیسی باپ کی جان ویسی ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی پھر آپ تھوڑا سا آگی اسی میں سے پڑھیں آپ چودنی آج جب آگے پڑھتے ہیں نا اسی باپ چودنی آج سے لیکن اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے اسے کام باپ گناہ کرتا ہے اور بیٹا کیا کرے خوف کھا جائے یا بیٹا گناہ کرتا ہے تو بیٹا باپ خوف کھا جائے بھائیس 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 بھائی وہ مرے گا پلان مقدس میں میں نے بہت سی باتیں آج رکھی ہیں میں تھوڑے وقت میں آپ کا کیساری باتیں پنچاؤں گا اور پھر آپ اس کو اس کی آپ بیس میعہت پڑتے ہیں نا اسی باپ کی بیس میعہت پڑتے ہیں جو جان گناہ کرے گی وہ ہی مرے گی بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اگر باپ توبہ کرتا ہے تو باپ بچے گا بیٹا توبہ کرتا ہے تو بیٹا بچے گا اگر باپ گناہ کی دلدل میں ہے اور بیٹا 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 بہت بہت بڑا پادری ہے وہ باپ کو نہیں بچا سکتا کیونکہ عیسیٰ پیسی باپ بیس آتھ لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا اگر سو سال کا ہو جاتا ہے توبہ نہیں کرتا اس بھی ملاون کی سٹیپ لنگ جاتی ہے اس لیے خدا و یسو مسیح نے جو اپنے پہلے ہی بات میں بات کی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی مزدیک آگئی ہے اس کا مطلب ہے اس کا پرپوس ہے اس کے پیچھے بہت بڑا دھید ہے کہ ہم نے خدا کی بادشاہی میں شامل ہونا ہے کیسے توبہ کر کے بغیر توبہ کریں ہم کہیں نہیں جانے خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتے خدا و یسو ملکلیمہ سے کہا تھا کہ جب تک کوئی شخص نئے سیرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا شامل ہونا تو بہت دور کی بات ہے اور اگر لکھا ہے کہ صادق جو ہے لکھا ہے آگے پڑھیں بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ کے باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے صادق کے لیے صداقت ہے اور شریر کے لیے شرارت ہے سو جو شخص شرارت کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں گناہ کی دلدل میں پھس جاتے ہیں لاسٹا ہی پاسکی نے بات کی تھی کیچ اور دلدل کی بات کی تھی اور کیچ اور دلدل کا مطلب ہے گناہ کی انتہا گناہ کی انتہا اور جب کوئی شخص کیچ میں پھاس جاتا ہے اس کو کرین سے ہی باہر نکالنا پڑتا ہے وہ پھر اپنے دور پر باہر نہیں نکل سکتا اور جو کرین سے اٹھائیں گے نا پھوچھتا ہے گلے میں رسی ڈالے تھا وہ مطلب ایسے مات جائے سو اس کیچ اور دلدل سے نکلنے کے لیے ہمیں صادق اور صداقت والے کام جلال والے کام خدا کی قدرت سے بھرے کام کرنے چاہیے اور پھر ایک ہی ساتھ کہا ہے اگر شریر ان تمام گناہوں سے جو اس نے کیے ہیں باز آئے ہیں اور میرے آئین آئین کیا ہے توبہ کرو تاکہ خدا کی بادشاعت میں داخل ہو جاؤ یہ آئین ہے یہ حکم ہے یہ فارمولہ ہے یہ طریقہ کار ہے جو خدا علیہ سمسی نے کیا ہے میرے آئین پر عمل کر کرے جو جائز ہے اور روا ہے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا جو آئین بائبل مقدس میں درج ہیں اور وہ آئین کو مشکل نہیں ہیں کیا نجات پانا کوئی مشکل کام ہے نجات پانی کے لیے کیا کوئی کرنا پڑتا ہے کوئی بڑی پیسے دینے پڑتے ہیں جس اپنی زبان سے اقرام لکھا ہے رومی خاتم لکھا ہے اپنی زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے ایمان لے کیا رہا ہے خدا علیہ سمسی نجات کا بھانی ہے نجات دینے والا ہے ہم نجات پانا جائیں گے نہ اسے لوگ کو پیسے لگنا ہے نہ کوئی تیسے کو نیرد کرنی پڑی ہے ایک لمحے کے لیے صرف اپنی زبان سے خداوند کو خداوند ماننا ہے اور دل سے ایمان لے آنا ہے تو ہم اسمانی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے اس لئے میرے بہن بھائیو خداوند آج ہم سے کچھ ڈیفرنٹ بات کرنا چاہتے ہیں اور پھر چوبیس ایت میں لکھا ہے اگر صادق اپنی صداقت سے باس آئے اور گناہ کرے اور ان سب سوری اور ان سب دونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے تو کیا وہ زدہ لے گا سوال ہے ایک بڑا نا ڈیفارٹ قسم کا پرابلم زندگیوں کے اندر ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں خداہن جسو مسیح کو قبول کروں یا نہ کروں میں میرے سے کی زندگی پہنگا ایک جھوٹا فرید جھوٹ مبنی فرید کہ جو شخص جس کے نام کے ساتھ صداقت مسیح آسو مسیح سیمل مسیح لگا ہوا ہے وہ سالے کے سارے باپ براہم کی گھوز میں جائیں گے جس شخص نے میرا نکاح کیا تھا راول پنٹی میں پاس فتح محمد ایمانون صاحب ان کا نام تھا وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مار جاتا ہے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں اس کو ماں باپ بہن بھئی میرے پاس آتے ہیں بادری صاحب انو چکو کہ بات براہم کی گھوز مجھ پاس بٹھا دوں کہہ لے میں ایسے کوئی جوا نہیں کرتا اور آج لوگ جب کوئی شخص مرتا ہے اس کے نیچے آر آر پی لکھا ہوتا ہے اور مجھے بہت گساتا ہے اس بات پر اگر وہ صادق ہے اس کو خدا کے ساتھ رابطہ دھنے دیں اگر وہ شریر ہے وہ جانے اس کا کام جانے لیکن آج ہمارے لیے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں آپ سمجھیں کہ ہمارا فرس رائیڈک ہے ہمارا کام یہ ہے کہ صادق کو صادق والے کام کرنے چاہئے اور شریر کو شرالت سے نکال کر اس کو صادق والے کاموں کے لیے ہمیں مائل کرنے کی ضرورت ہے ہماری کوشش ہونی چاہئے اگر وہ صادق گناہ نے کام کرتا ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کی صداقہ جو اس نے کی اس نے فراموش کر دی ہے اس نے خدا مجیسی کو فراموش کر دیا ہے اس نے گلام کو فراموش کر دیا ہے وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہے مرے گا لکھا ہے صاف لکھا ہے تو مر جائے گا کیونکہ اس نے کیا کیا ہے گناہ کی مزدوری کو وہ صبح سے شام تک اس نے گناہ کیا ہے اور اس کو ہنڈرڈ ریال کی بجائے موت ملی ہے اس کی ویجز کیا ہیں موت ہے اس کو سو ریال نہیں ملا شام کو اس کو سو ریال کے بدلے میں موت ملی ہے کہ جا اب موت تیلی پکی ہے پھر اس نے پورا دن شرارت کی ہے شرارت کے موکے مالے ہیں شرارت کا ناوز کا شبہ ہے اس لیے اس پورے سمہ میں پورے اس جگہ پہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں پتھار میں بات پہ لکھ ہوا ہے آگے تک کہ پھر میں اینڈ میں بات کروں گا کہ خدا کو تو خدا کو تو شریر کی موت سے بھی خوشی نہیں ہے خدا کو شریر کی موت سے بھی کچھ نہیں ہے اس لیے جو پتھارت لکھا ہے کہ خدا تحمل کرتے چھہرا ہوا ہے کہ سب کی کیا پہنچیں توبہ تک سب کی توبہ تک نوبت پہنچیں اس لیے اس ٹیکٹر کو آپ غور سے گھر پہ جا کے پڑیے اور چند ایک پوائنٹ میں نے بائبل مقدس میں سے کنسلٹ کیے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے سب سے پہلی بات جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے یا اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی حضوری میں آنے کے لیے شرماتا ہے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا خدا کی حضوری میں آنا اس کو بھلا نہیں لکھتا کیسے جب پرائش میں عدم اور ہوا ناپرمانی کی تو آپ اس کے پڑھ سکتی سے باپ کے آٹھنے عید پڑھ سکتی ہیں خلا نے بلائیہ خدا نے بلائیہ اور اگر شریر گناہ پہ گناہ بھی کرتا رہتا ہے خدا پہ بھی بولتا ہے خدا کبھی اپنے کلام کو معقوف نہیں کرتا جب تک وہ شخص مٹی کے نیچے چلا نہیں جاتا کیونکہ مردوں کے صرف خدا کر رہو نہیں کرتا اور نہ کوئی مردوں کی عید ہے نہ مردوں کے لیے کوئی کلام ہے نہ مردوں کے لیے کوئی دے گئے ہیں نہ مردوں کے لیے جب کوئی شخص مان جاتا ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے خدا نے کہا آدم تو کہاں ہے حالت یہ خدا کو پتا تھا یہ گناہ پہ بیٹھا ہے جیسے گناہ سے کیا ہے اس نے خدا کے پاس آنا خدا کی حضوری میں آنا اس کو بھلا نہیں لگا وہ بھاچا ہے خدا کی حضوری سے اور آج اسی لیے لوگ کئی دفعہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خدا کے گھر میں آنے سے اس لیے نہیں آتے میں بڑا پاہ بھی نہیں ہوں میرے کو بڑے گناہ ہوگی میرا قصیز ہے میرا بھائی ہے اس کو میں نے کہا بھائی جی توبہ کرنی چاہیے رب سسمان لینا چاہیے خدا ہم کے ساتھ چلنا چاہیے اس نے اس کا جواب یہ تھا کہ میں اس زمین پر رہتا ہوں مجھ سے پھر گناہ ہوگا میں پھر گناہ میں گھر جاؤں گا یہ جواب نہیں ہی ہے یسو کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاہ کرتا ہے خدا کی ذریعے میں آکھے تو دیکھیں اس کے پاس تو آئیں کہ کب جب کوئی شخص گناہ کی دلدل میں پھر چاہتا ہے اور پھر وہ اس کا آدھی ہو جاتا ہے آمین اس کا آدھی ہو جاتا ہے آدھی نہیں ہونا آدھی نہیں ہونا آدھی اس بات کا ہونا ہے خدا کی حضوری میں رہ لے کا خدا کی حضوری میں بیپ جے کا وہ آدم اور ہوا آج نے سو بھائی سے دستہ سکا رہا تھا اگل اس لمحے جس وقت آدم اور ہوا نے خدا کا امکار کیا تھا گین اور گین خدا سے معافی مام دیتے نہیں کلام لکھا کہ وہ اور نے ریپینڈرس کیا ہے نہیں لکھا خدا نے اپنے حکم نامہ چاری کیا خدا نے اس کو وہاں سے لکھال دیا نہیں تو بھائی اور آج بھی آدم اور ہوا کا یہی حال ہے گناہ کرتے ہیں بلی کرتے ہیں بلی میں گرتے ہیں گناہ میں گرتے ہیں تو باری کرتے ہیں واپس نہیں آتے خدا کے پاس نہیں آتے ایمانکہ اپنے باپ کا بھی گناہ کر کے باپ سے بھی سوری کرنے کا وہ نہیں سمجھے کہ مجھے سوری کرنی ہے مجھے باپ کے باپ سے باپ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا ہے نہ اسمانی باپ سے نہ روحانی باپ سے کسی باپ سے بھی وہ رشتہ جوڑنے کی حق میں ہی نہیں ہوتے اس لیے وہ کیا ہو جاتے ہیں گناہ کے آدھی اور پھر آپ اس پورے چیکٹر کو پڑھیں جب خدا نے کہا تھا کہ تو مشکت اٹھائے گا آج مشکت جو ہے اس کا جو قوز ہے نا یہ بھی گناہ ہے جب ہم گیرے باپ میں مجھے گیرے باپ میں آتی ہیں خدا یسو مسیح نے کہا تھا اپنے سارے بوجھ اور بھار کس کو دے دو مجھے دے دو ہم اپنی ساری فکریں اپنے پاس رکھ کے بتا جاتے ہیں شگر ہائی گیرے بیش ہائی کالر پرابلم بڑے سارے پرابلم بڑے سارے مسائل سوچوں کے اندر ہم دوب جاتے ہیں ہم اپنی ہی مسیبت میں مر کے کہ میرا بھائی وقاس بھائی یہ چلے گا ر آئی بی پیس پوسیو پوسیبل ہے پیس پہاں پر ہے کس نے کہا ہے میں پیس پروں گا خدا میں جو سمسی زر کا ہے کہ میں تمہیں عبدی اتمنان اتمنان صرف نہیں عبدی اتمنان نا ختم ہونے والا اتمنان تو جو شخص سب سے پہلی بات یہ ہے جو شخص مناہ مناہ کار بیٹھتا ہے وہ سب سے پہلی بات اس کا نیگٹیو پوائنٹ سب سے بہت کیا ہے وہ خدا کیلئے سے بہت دور بھال جاتا ہے وہ خدا کے پاس بیٹھنا اس کو اچھا نہیں لگتا پھر چھٹے باپ میں آجے پریز جب یہ سب کچھ ہو گیا اور اس کے آگے لکھا ہے چھٹے باپ میں چھٹے باپ کی پندرمی آیت میں خدا نے دیکھا زمین پر بدی بہت بھڑ گئی ہے بدی بہت 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 بین جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم لکھتے لوگوں ابنڈنٹ بلیسیم آپ کو کہا ہے ابنڈنٹ بدی بدی بہت بھڑ گئی ہے اور پھر آگے کا لکھا ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا بلی ہوتے ہیں نیمکی کوئنٹ یہاں پہ دیکھ آگے کا لکھا ہے خدا آدم کو بنا لے کے لیے جھکھی ہوا یہ نیمکی پوائنٹ ہے گناہ کا اور خدا نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے بنایا ہے پھر خدا کہے آپ کے پاس آکے میرے پاس آکے کہیں خدا تیل میں کیوں کہا ہے ہی تا ہم پہ کیا گزرے گی کہ خدا میرا باپ ہے اور میرا آسانی باپ ہے اور میرا باپ مجھے کہا ہے تیل میں کیوں جب میں ہے کتنا دکھ ہوگا اور یہی دکھ کی بات خدا آدم آدم کے ساتھ کر رہا ہے خدا نے کہا خدا نے میں ملول ہوا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا وجہ کیا ہے آدم کی آدم کی بدی آدم کا گناہ آدم کی نافرمانی تو اسے کے سارے سماعہ کو جب ہم بھاگتے ہیں نا تو آہ خدا نے خدا و یسومسی نے نے ہماری صورتوں کو اپنی ہکیلی پر شید رکھا ہے اور خدا و یسومسی جب مجھے دیکھیں جب ہمیں دیکھیں ہم سب کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ بدا ٹھیک رہی ہے اور خدا و یسومسی کے ہر اقویز ہر اقویز یہ بلکو ٹھیک ہے یہ بلکو بہت اچھا آدمی ہے بہت اچھی میری بیتی ہے میرے بیٹا ہے تو پھر فخر کی بات ہوگی یہی بات خدا و یسومسی باپ نے کہی ہے کہ میں آدم کو بنانے سے ملول ہوا دکھی ہوا میں غم کھایا ہے کہ میں نے آدم کو بنایا کیوں گا اس لیے کہ اس کے کام کے ہیں بری دل کے سوارات کے ہیں بری اور جو چیز ہمارے دماغ میں پہلے آتی ہے وہ دل میں آتی ہے اور پھر وہ دل سے پورے جسم میں وہ گھومتی رہتی ہے خون کتنی گتا کتا پاس گھومتا ہے تیز گھومتا ہے میں کہیں لوگ جانتے ہیں اسی طرح جب ہمارے دل میں دماغ میں بری خیال آتی ہیں وہ دل میں آتے ہیں اور پھر وہ گھومتی رہتی ہیں سارا دن گھومتی رہتی ہیں اور ان کو ان کو ایلینیٹ کرنے کے لیے یسی تکلہ ہوں کے بار سانے کی ضرورت ہے پھر ہمیں مکمل طور پر باک ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ ساتھ میں باپ میں آجیں پلیز نہ سوری اٹھار میں باپ میں آجیں اٹھار میں باپ جب اٹھار میں باپ میں آتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے اس سے پہلے ایک اور بات سلوے باپ میں جب ہم پڑھتے ہیں سولہ باپ میں تو خدا نے کتنی پسنیاں بنائی تھی کتنی پسنی تھی کتنی پسنیاں سے بنائی تھی ایک سنہ بنائی تھی اب سولوے باپ میں دیکھیں ایک ممسوخ شخص ہے امان باروں کا باپ اس کے بعد لوگوں کو خطاب ملے ہیں امان باروں کا بات کیا ہوا اس کے ساتھ اس کی اپنی بیوی نے مشروع دیا ہے حاضرم دے دی اور میں پچھتے دنوں زوم پہ یہ بات لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ درک ان درک گناہ باپ ابراہم کا ہے درک ان درک گناہ باپ ابراہم کا ہے اگر سارا اس کو مشروع نہ دی اور کلام میں کہیں لکھا ہوا کہ سارا نے ہنا کی طرح گھٹے ٹے کر انسو بہا بہا کے دعا کی کو خدا کا رحم اور فضل ہے باپ ابراہم پہ اور سارا پہ ان کے پاس وعدہ کا فرزن آیات تھا اگر یہی ہنا کی طرح انسو بہا بہا کر دعا کرتی تو اس کو اپنے شہر کو حاضرانے دیلی پڑتی آپ پورا پڑھیں گے آپ پڑھ سے دیگر جا کے تمہیں نے لکھا کہ سارا نے انسو بہا ہے ہوں اٹھارویں باپ پہ تو اس نے ہسی ہے وہ اور پھر آگے جب لکھا ہے نا ہم اس کو پورا آگے پڑھتی ہیں جب حاضرہ حاملہ ہوگی ہے تو اس نے پھر اس کو درس سے نکال دیا ہے میں نے اس کو مشورہ دیا اپنے شہر کو پھر اس کو درس سے نکالا ایسی بات یہ نا سو کلام نے داریکٹ ان داریکٹ جو ہے باپ ابراہم نے یہاں پہ گلتی کی ہے سارا نے بھی گلتی کی ہے باپ ابراہم نے بھی گلتی کی ہے کیونکہ خدا نے ایک پسلی ایک مددگار ایک پسلی ایک مددگار کا فارمولا تھا اور یہاں پارے تھوڑا سا فارمولا چینج ہوتا نظر آ رہا ہے سو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا جو کچھ پدائش میں بات کرتے ہیں وہی بات خروج میں وہی بات ریولیشن میں وہی بات ابرانیوں میں وہی بات ٹیموتی میں ہر جگہ پہ خدا کا فارمولا سیم ہوتا ہے خدا کا فارمولا کبھی بزرتا نہیں ہے خدا ہمیشہ اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم شارٹ پٹ لگا کر گناہ تار بیٹھتے ہیں اور جب گناہ تار بیٹھتے ہیں پھر خدا ہم سے نراز ہو جاتا ہے اور خدا نے پھر ان سے کہا تھا جب آپ ابران کہا تو اس نے کہا دیکھ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی خدا نے اس کو کمپروائز نہیں کیا آپ ابران سے خدا نے کہا کہا تو نے بیوی کی بات مانی سو سونا اب اس کی بات سو ہمیں اس بات کو کیل فوری سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں کو بھلے سے جاننا سمجھنا اور سیکھنے کی ضرورت ہے انیس باب میں آنے پیس جب انیس باب ہم پڑھتے ہیں تو انیس باب کے اندر صدوم اور امورہ کا حال ہے اور میں کل آفیس بیٹھا ایک شخص سے گفتیو کر رہا تھا بہت سارے ممالک کا حال اب صدوم اور امورہ جیسا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی چھپے لوگ گناہ کرتے ہیں کوئی لوگ سریعام کرتے ہیں کوئی لوگ بدی کی اس حالت میں ہے کہ بولنے میں بھی دکھ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم جب اس پورے چٹو کے پڑھتے ہیں جب وہ جو فرشتے وہاں پر لوت کے پاس آئے تو لوت نے جب ان پر حملہ لوگوں نے کیا تو لوت میں وہاں پر ایک بڑی خطرناک بات کی مجھے پڑھ کر اور سن کر اور بولتے بھی مجھے دکھ ہوتا ہے اس نے کہا کہ میری بیٹیوں کو آپ لے لو میں کوئی بات نہیں کروں گا یہ بات جب میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں میرے درونک ٹکڑ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایٹماسفر آف سن ان سدوم اینڈ امورہ گناہ کا محول وہاں پہ بنا ہوا تھا بلی کا محول وہاں پہ بنا ہوا تھا اور پالوسر سنت موٹیو سے کہتے ہیں دوسرک موٹیو دوسرے بار بھائی سائلت میں جوانی کی خواہشوں سے بھاگ جاتے ہیں دوڑ جا وہاں سے اور میرے بہن بھائیوں جہاں پر کہیں ایسا محول ہمیں نظر پائے ہیں وہاں سے بھاگ جائیں چھوڑ دیں وہاں سے کیونکہ یوسف نے اپنا کھپڑا چھوڑ کے وہاں بھاگ گیا تھا کہ اس نے بجی کے ساتھ کمپرمائز نہیں کیا تھا بجی سے کمپرمائز نہیں کیا تھا اپنا کھپڑا چھوڑ گیا تھا بھاگ گیا تھا اسی لیے پالوسر کو لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور کئی تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بوڑی عمر میں بڑاپے میں بڑاپے میں بڑاپے میں بھی ایسی خواہشوں اور ایسے مسائل کم شکار ہو جاتی ہیں اور پھر اس انیس بات میں ایک اور خطرناک بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوت کی اپنی بیمیوں نے اپنے بات کے ساتھ جب وہ سوئی تو وہاں بھاگ بھی ایک تطرف کے خلاف کانگوات ہے میں دکھ سے بات کیا ہوں آپ کو اس کی وجہ بھی کیا ہے ایک ماسٹر آف سین ان سنور مہدن مورا سنور مہدن مورا کے اندر وہ گناہ کا سماہ بنا ہوا تھا اس گناہ کے سماہ سے ہم نے باہر نکلنا ہے اس ایک ماسٹر سے باہر نکلنا ہے اس مجلس سے باہر نکلنا ہے لیکن زبور نویس لکھتا ہے کہ مقاونیاں دی مجلس سے نہ بیڑنا آئے نہ کھلونا آئے نہ اونا دی گل سننی ہے وہ تو نس جانا ہے بلکہ خدا کی شریعت میں دن اور رات تمہارا کیا ہو دھیان ہونا چاہیے جہاں پہ لینٹی بات ہوتی ہے نا جہاں پہ بیٹ بائٹنگ کی بات جیسے کیا چکر خوری کی بات ہوتی ہے لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں کہتے ہیں اچھا خور سنا پھر اگے دیکھے پھر تیسا سنسل نے کی کیا سن وہ نے بندے نے کی کیا سنسل پھارے زبور جو اس کہتا ہے نہ بیٹنا ہے نہ کھڑے ہونا ہے نہ سننا ہے وہاں سے کیا کرنا ہے بھاگنا ہے اور کیونکہ اور کیا کہاں ہونا چاہیے خدا کی شریعت میں شب اور روز تمہارا دھیان ہونا چاہیے جب ہم صبح شام پرستش کریں گے آفس میں پرستش کریں گے برطن صاف کرتے خانہ پکاتے بچوں کو تیار کرتے پرستش کریں گے تو ہم کس موڈ میں ہوں گے موڈ آف ورشیب موڈ آف ناٹ نوڈ آف بیک بائٹی کہ اوہ فلانا ہے انجی کارٹا کھنا انجی کارٹ نوڈ تو اس لیے یہ سارے جو انیس باپ میں جتنے گناہ ہوئی ہیں جو بدی ہوئی ہے وہاں پہ گناہ کا سماع تھا گناہ کا محول تھا گناہ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے تھے بدی کو لوگ ہی نہیں سمجھتے تھے اور بڑے سارے ممالک میں ایسے حالات ہیں جن میں لوگ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں جانے کے لیے بڑی خواہش ہے کہ جو وہاں پہ جا کے کیا کریں گیا میں دکھ سینے بات کیا رہا ہوں اگر تو آپ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے پھر تو بات اچھی ہوگی کہ جو اگر سوگیہ چھاٹ جو گے بہت برا حال ہو جائے گا ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو ساتھ لے کر جائیں بہت سے لوگ یہاں سے گئے ہیں ان کی روحانی حالت میں آپ کو بتا نہیں سکتا آجیت واردت وارد ملتے جانے ہیں یہ تھی افتہ پورا روزہ رکھ دے سامنے یہ تھی کرافتہ پورنے تے سامنے انتے صرف ڈیڑھ کے کٹے ہیں وہ بھی پانچ بیٹے لیٹ تھے پانچ بیٹے لڑا جائے گا کیونکہ تیر ہو گیا بچہ کیا ہے جتنا علاقہ ڈھنڈا ہو گا اتنی روحانی زندگی ڈھنٹی ہو جائے گی میرا سوال اپنے آپ سے بلیسنگ کہتی ہے اسے ہے کس جگہ کے لیے آپ بلائے گئے ہیں کس کام کے لیے بلائے گئے ہیں کس رویہ کے تحت بلائے گئے ہیں ہمیں تھوڑی سی ہوش آتی ہے نا اسے ایک ٹھاک مریضہ امریکہ دے لیوان دے چکر سے آتی ہے خدا نے کہاں کے لیے بلائے آپ کو کس گھرم کے لیے بلائے ہیں کس برکت کے لیے بلائے ہیں ایک موسپر اوف سن اس حالات کو بھمپے جہاں پر لوگ بڑی کو بڑی نہیں کہتے نہ پاکی کو نہ پاکی نہیں کہتے حرام کار کو حرام کار نہیں کہتے خدا کے جلال میں خدا کی قدرت میں لگتے رہے ہیں ایک بڑا کام ہماری زندگی میں ہوگا انیس باپ ہم نے پڑا اب خدا نے جب باپ ابراہم نے یہاں پہ اسے پہلے بات کی تھی تو وہاں پر صرف آٹھ لوگ تھے کمیٹمنٹ دس لوگوں کی تھی کمیٹمنٹ خدا کے ساتھ کیا تھی دس لوگ ہونے چاہیے پھر مسلوگ رکھ چھوڑ دوں گا میرا سوال آج اپنے آپ سے اور اس پورے ہفتے میں نے بڑے اس بات پر آپ سے باہرے ہیں کتنے ایمانداروں کو یا کتنے بے ایمانوں کو ہم ایمان کی لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پھر امان کر لیتے ہیں کلام میں لکھا ہوا ہے اسرائیل کی بدکاری ان پر زہد میں جب اس کو اسرائیل کے بالے میں یہ سارا لفظ پڑھتا ہوں تو میں گبرا جاتا ہوں کہ خدا اسرائیل کے ساتھ کوئی طردہ نہیں کرتا محسط کیا طردہ نہیں کرے گا ہم تو نبالک ہیں اس میں کوئی شکل ہیں کہ خدا ہوں جی اسرائیل کے لحو سے دنے ہوتے ہیں خدا ہوں جی اسرائیل کو قبول کرتے ہیں لیکن اسرائیل کے بالے میں لکھا ہے وہ ایپل افائیل ہے خدا کی چہتے لوگ ہیں خدا کی خاص قوم ہیں جب خدا ان کے ساتھ کوئی رول یائید نہیں کرتا تو کیا وہ کہیں کہ ہاں یاری بندہ چکے وڑا وڑا ادھا فیان کھا دو نووے 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 تو کوئی طریقہ نہیں ہے طریقہ ایک ہی ہے کہ اس محول سے اس حالات سے اس جگہ سے بہت نکل گھر طرقہ کے لہوکی میں چھپ کر پاک سے پاک سے پویتر ہوتے جانا ہے اور پھر ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پہلا موتیس دوسرے بات سوالے پہلا موتیس دوسرے بات نامیت پرکہ ہے خدا ہماری نسل کو بدل دیتا ہے ہم شاہی کینوں کا دیل بڑا ہے خاص نسل پاک نسل جنال کی حالت میں اس کی قدرت میں چھپ پڑے ساتھ کو پلیس پہلا پترس دوسرے بات نامیت پڑے پلیس چوزن ریس خانلی برگزیدہ نسل کیا ہے اردو میں برگزیدہ نسل چوزن ریس ہم ہیں برگزیدہ لوگ بن جاتے ہیں کیا ہم لوگ رہا جانا چاہتے ہیں ہم برگزیدہ بننا چاہتے ہیں برگزیدہ ہونا چاہیے خدا کے جلال میں چھپنا ہے اور شاہی کہنوں کا فرقہ مقدس قوم ہیں خدا کی ایسی امت ہیں جو خدا کی خاص ملکیت ہمیں ہونا چاہیے آمین سو ہمارے زندگی میں تب ہم چوزن ریس بان سکتے ہیں جب ہم کسی کو چنیں گے اور کس کو چنیں گے ایک ہی ہے جو پاک ہے اور اس کا نام کیا ہے خدا یسو ہسی ناصری جب اس کو چنیں گے وہ ہمیں چوزن ریس بنائے گا برگزیدہ نسل میں شامل کرے گا شاہی مہینوں کے پرقہ میں شامل کرے گا اس کو چنیں بغیر اس کو چھوے بغیر شفاہ ہو نہیں سکتی اس کو پائے بغیر نجات ہو نہیں سکتی اس کو قبول کیے بغیر زندگی بدہ نہیں سکتی اس کو اس کے بغیر کچھ نہیں ہے کیونکہ خدا یسو ہسی کہا ہے تم مجھ سے جدہ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے اور آنت نے اس بات بھی صافتہ کے جب ہمارا آسلا خدا یسو ہسی ہمارے زندگی خدا یسو ہنی ہمارے سل�를 کچھ جدہ ہو کر اس میں جب کہا ہے کہ تم مجھ سے جدہ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہم پر اپنے جان صرح پہ کیوں ترЧто کر رہی ہیں ہم کیوں اپنے پر ورنسا کرتے ہیں ہم کو جب کچھ ہے نہیں ہے تو جب سب کچھ وہ ہے تو اس کو اپنا ربو ہمیں ماننے کی اشتر ضرورت ہے سو ہمارے زندگی کے اندر یہ ساری باتیں ہونی چاہیے مجھے اس کی کتاب کے پچیس بات میں آجے پلیز ایک وہاں پار بھی ڈیریکٹ گناہ ہوا تھا اور اس کو آپ سمجھیں ایک دکھ کی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر فس کر اپنے اس اہد کو اپنی اس برکت کو کھو بیٹھتے ہیں اسو کی بات ہے اسو نے اپنے اپنے پلوٹھے پان کا پلوٹھے ہونے کا ہاتھ کیسے چھین دیا تھا بریانی سے بریانی سے بلادو شام سے کیوں سے ایک دکھر پر دعوت سے پکھاؤ ایک دھال کی خاطر اپنے پلوٹھے پان کا حق نہیں پھو دیا نہ چیز جانا اس نے پلوٹھے پان کلاب کو خدا ہونی یسو مسیل باب کا اکلوٹا بیٹا ہے باب کا پلوٹھا بیٹا ہے باب کا اکلوٹا بیٹا ہے باب کا پلوٹھا بیٹا ہے پہلے وہ خلوٹا تھا اب وہ پلوٹھا ہے کیونکہ ہم سب اس کے کہہ ہیں بہن بھائی ہیں وہ ہمارا بڑا بھائی ہے تو اگر ہم اپنا حق دال کھا کے چھوٹ چھوٹ چیزیں چیزوں سے کھو دیتی ہیں اب پڑے ایک جس طرح والا پڑے پیس امسال کی کتاب مکالے پیس پڑے پیس وہاں پہ لکھا ہے کھانے کے بارے میں لکھا ہے ایک چیز پکھیں اس کو امسال کی کتاب اس کا تئیس باب رسکی لکھا ہے چھٹی آیت میں تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزدار کھانوں کی تمنہ نہ کر میرے بہن بھائیوں ایک کھانے کی خاطر اگر ہم اپنی نجات کو کھو دیں ایک مزدار ایک تائم کے کھانے کی خاطر ہم خدا کی بادشاعت سے باہر نکل جائیں ہم جیسا کوئی بیلکوف ہوگا ہوگا بیلکوف کیا ہوتا تو بیانے کے دنوں میں دو فریجر باہر دیتی ہیں خوالے کے دیتی ہیں دعا کرو کہ کھاؤ کچھ نہیں ہو رہے گا اس نے کونسا مجھے بتایا ہے کہ قربانی کا گوشت ہے سمجھے باہر دیتی ہیں مجھے باہر دیتی ہیں مجھے باہر دیتی ہیں مجھے باہر دیتی ہیں مجھے بھائیو ان کے مزدار بوٹی کباب کی سیکھ کباب کی تمنا تمنا ناکار ناکار اور آگے پھر آگے اور لکھا ہوا ہے لکھا ہے کہ جو نوالا تو نے کھایا تو اسے اگل دے نوالا کھایا اسے اگل دے اور تیری میٹھی باتیں بے سودھ ہوں گی یہ ساری باتیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں میرے بہن بھائیو اپنی اس دال کی خاطر پروٹی پان کا حق اس نے کھوڑ لیا اور اگر ہم آج اس گناہ میں ملوم ہو جاتی ہیں مجھے در کھانوں پھاس جاتی ہیں بریانیاں میں پھاس جاتی ہیں سیکھ کباب میں پھاس جاتی ہیں اور ہم ہمارا نام تو سیمل ہوتا ہے اندر سے سیمل نہیں ہوتے صرف اکامے میں سیمل ہوتا ہے اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اکامے میں مسیحہ لکھا ہو سکتا ہے اندر سے ہمارا نام مسیحہ نہیں ہو سکتا اب رب کے لوگ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ ہم نے ان کے مزیدہ کھانوں کو ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں جب اپنے اپنے گھر میں دعا کرتے ہیں ہوتل میں جاتی ہیں ہم دعا کرتے ہیں اور جب اور لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں سم دعا بول جائیں اکے ناؤ زور سے بولو جب آپ کسی پارٹی میں جائیں کہاں پار جائیں دل ہی دل میں اس کھانے کے پیرے بلیس کریں برکت مانگے برکت مانگے ان لوگوں کے لیے برکت مانگے جو آپ کے ساتھ ٹیبل میں شامل ہوتے ہیں ان کے لیے برکت مانگے اس کھانے کو برکت کے ساتھ کریں بغیر برکت کے کبھی ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر انتیس بات پہ آجے پھر انتیس بات میں نہ صرف اسو نے اسو کو اس کا پلوٹے ہونے کا حق حق اس نے کھویا یکوب نے بھی مشرقت ہٹائی ہے کیونکہ اس نے ہیرہ پھیری سے اپنے بھائی سے حق چھینا تھا اور یہ جو ہیرہ پھیری والا کام ہے نا اس کے ایمیس اس کو کیا ہوا تھا سیمن پلس سیمن سات سال اور پھر سات سال اس نے اپنے ماموں کی کیا کی تھی کیا کی تھی خدمت کی تھی بغیر پیسوں میں اب چودہ سال آپ کام کرو فارض اگل مانا میں کام کرتے ہیں میں اپنی کوپی میں کام چودہ سال کر رہا ہوں اور ہر مہینے بہت سے بھکرا پھر بھکرا اگلے سال بھکرا اگلا بھکرا اگلا بھکرا تو میں کیسے سوچوں گا چھوٹی چھوٹی گلچہ ہماری چھوٹی چھوٹی گناہ ہمارے چھوٹی چھوٹی ہماری گیرہ پھیری ہمیں ایک لمبے ایک لمبے ٹیپ پہ چڑھا دیتی ہے ایک لمبی پریشانے میں ڈال دیتی ہیں اور دھیر سوچ ہم بہت اور دکھوں میں جاتے ہیں پھر اکتیس بات میں آجا اکتیس بات کی انیس آئیت راخل اپنے گھر سے جہیز لے کے آئی تھی ہاں کیا علاقہ ہے اس نے اپنے باپ سے یہ نہیں کہا مجھے فرید دے لوں مجھے ایسی چاہیے سوڑیہ میں گھر گھر تو نہیں ہے کیا لیکن کیا لیکن کیا لیکن دیس بات خروج میں لکھا ہوا ہے کسی مورتی کو نہ وہ آسمان پہ نہ وہ زمین پہ کہیں بھی مورتی کو اس کو سجدہ تو بھانا اس نے کیا کیا کہ میں اس نہیں سکتی میں اچھی حالت میں نہیں میں اس نہیں سکتی باپ نے تراشی نہیں ہے باپا بیٹی کی پوری کتھوڑ تراشی لے گا اس کو میرے بھان بھائیو دک کی بات ہے بہت پرستی اور یہ ایک عام ایک سمپل ریپ ریپ سین ہے چھپا ہوا بڑے اچھے گفت پیس میں یہ چھپا ہوا گناہ ہے اور بھد پرستی کی بھد پرستی کا انجام اس پورے باپ دبا پڑتے ہیں نا تو بھد پرستی کے ورسیدات سے لکھا نہیں ہے اقرام میں میں نے جو اس کی سٹڈی کی ہے نا مجھے سمجھ آئی ہے اسے اسے وہ بھانجتی کیونکہ باپ سے اس نے بائبل کو کلس نہیں مانگی باپ سے اس نے طریق نہیں مانگی تھی باپ سے اس نے کوئی اچھے چیزیں نہیں مانگی تھی باپ کے گھس سے بھدوں کو چوری کر کے لے کر آئی میں نے ایک شخص یہاں پہلا تھا تو اس کی گلے میں نے کالاسا کا گوھتا تھا ساتھ اگرادا تھا اور ساتھ ایک بدھ سا بنویا تھا اس کو بیس سا میں نے کہا بیٹا اس کو دہا دے نہیں تالاس میں کیوں اتنی محبت ہے بدھوں سے اتنی محبت ہے بدھوں سے گلے میں ڈالنا ایسے بینڈ بنا کے ڈالنا اتنی محبت ہے بدھوں کو سجانا مورتیوں کو سجانا ان کو دودھ پلانا ان پہ چڑھاوے چڑھانا کیا قبر کے اوبر دودھ دالے سے فرض میرا بہنوئی دودھار بارہ میں مرا تھا اس کی قبر پہ میں جاتے دودھ ڈالوں کا اٹھانا ہوگا اٹھ جائے گا اس میں شیئر ڈالو دودھ ڈالو اتر ڈالو چھوگر کی ڈالو وہ مان گیا ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے نہیں اٹھ سکتا وہ مربی خدا کی رستش نہیں چلتے میں ایک بات میں بڑا کٹر ہوں جب کسی کی شخص داری کی دعا کرتا کلام نکھا رہا ہے جس نے دیا اس نے دیا اس کا نام خدا نے اس کی زندگی کے ایام اتنے رکھے تھے خدا نے اپنے کلام کے مطابق اس کو بھولایا اور واپس چلا گیا کہا گیا ہے اس لیے جب تک ہماری سانسے چاہ رہی تھے مطیق انجیل کے چوتھے باب کی ستنوی آیت کو غوز پٹے رہیے گا خدا مطلب جیسو مسیح نے کہا ہے تو با کرو کیونکہ اسمان کی بادشاہی بلکل ہمارے مرنے کے بعد ہم کسی کے لیے کچھ دعا نہیں کر سکتے میرے بہن بھائیو ہمیں کیرفل ہونے کی اشد ضرورت ہے چونتیس باب میں آجے پریز 34 چپٹر جنس 34 میں آجے لیا کی بیٹی کی اور وہ گھر سے باہر دیئے بی بی اس کا گناہ ہے اور اس پورے چپٹر جب آپ بڑھتے ہیں بڑی شریع اموات اس کی بات ہوئی ہے کیونکہ پھر یقوع کے بیٹوں کو تیش آگی کہ ماری بہن کے ساتھ ایسے ہوگیا ہے پہلے بھائی سوئی ہوتی ہیں باپ بھی سوئی ہوتا ہے مہا بھی سوئی ہوتی ہے مامو جاجو بھی سوئی ہوتی ہیں بہن بھی سوئی ہوتی ہیں جب کچھ مس اپ ہو جاتا ہے سب کو ہو جاتی ہے ہو جاتی ہو جاتی ہے پہلے بھی گھنوں کیا دعا ہے اس سال کا بھر ایسے ایسے دعا میں دنی ناموں کے ساتھ اس جج کی بیٹیوں کے لیے اور جتنی بیٹیاں میرے نظر میں ہوتی ہیں میں ناموں کے ساتھ دعا کرتا ہوں یہ مجھے خدا یہ سال کا گوز دیا کیوں ہم کسی ایسی ایسے بیٹیل کا ویجن ہے ایسے بیٹیل کا objective ہے ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے جتنی ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ان کے لئے دستیر ہوا ملانز کرتے اور پھر آگے دکھا ہوا ہے کہ اس نے ان کو یکوب نے ان کو مشفہ دیا اب یہ لوگ ہیں ان کو کیا ختم کے تیسے دن جب وہ شدید دو درد کی حالت میں تھے تو یکوب کے بیٹیل تقاری پکری ہیں اور سب کو مان کر رہا ہے کیا بات لکھا قتل کرنا چاہئے لکھا کلام لکھا تو پھولنا کر لکھا ہوئے نا بیس باب لکھا ہوئے تو پھولنا کر یہ بھی کلام کے خلاف بات ہے کلام کے خلاف بات ہے اس لیے ہماری زندگی کے اندر کلام کو ہم نے اولیے دیلی ہے ہم نے بدی کو بدی کے ساتھ کبھی کمپروائز نہیں کرنا کبھی بھی گناہ کے ساتھ کمپروائز نہیں کرنا ہماری زندگی میں شاد مانی ہونی چاہیے اس کا حل ہے پہلا اکموٹی پانچ باپ اس کی دوسری آیت کو رکھ کے اپنے پاس رکھ لے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کو باپ جانتی ستر جو بڑی مائے ہیں ان کو جو بڑی آٹے ان کو مان جانے جو بھائی ہیں ان کو بھائی جانو لیکن بیٹیوں کے لیے بڑے خوبصور بھائی میں چلی بیٹیاں آتی ہیں ان کو پتہ میں کیا بھائی کہ بیٹیاں گھر گئے چڑیوں کی طرح چون چون کی آواز بڑے اچھی رکھتی ہے اور ان بیٹیوں کو کمال پاکیز بڑے سارے کمال پاکیز کی کے ساتھ بہن جان کے عزت کرو کمال پاکیز کی کے ساتھ بہن جان کے عزت کرو دینہ بیٹی ہے یا کوئی بیٹی ہے سارے بیٹی زمین ایک بیوی ہوتی ہیں باقی سارے بہنے سب بولیں زمین پر ایک بیوی ہوتی ہے باقی سارے بہنے ہوتی ہیں زمین پر ایک شہر ہوتا ہے باقی سارے بھائی ہوتے ہیں اور اس حالت کے اندر جب ہم آ جاتے ہیں پھر ہم گناہ سے مبرہ ہو جاتے ہیں کمال باریس خدا کی چلال میں چھپے رہا اور جب اس یہ ساری صورتحال ہماری ہو جاتی ہے تو پھر آگے ایک اور بات پڑھتے ہیں سینتیس بات میں آجیں یہ بھی ایک کومن گناہ ہے کومن کومن یوسف کے بھائیوں میں یوسف کو بیر چکتا کیوں حسد کیوں اور یہ حسد کا جو گناہ ہے اس وقت اروج پڑھتا ہے اس پر کیا ہے اروج میں بڑی تفصیل سے اس کو بات کروں پانچ میں بات کروں کائن اور حابن میں کیا پرابلم تھا حسد تھا اور آج لوگ حسد سے قیمت کرتے ہیں کئی دفعہ حسد سے کپڑے بیانتی ہیں حسد سے میکپ کرتے ہیں حسد سے پیاروں کیا آتی ہیں کیوں یا اتنا سونا کے لئے اتنا سونا کو نہ بان جالا میں سوچی بات آپ سے کہہ رہا ہوں لوگ ان سے بھی جواب سے حسد کرتی ہیں رہنے سینے پہ حسد کرتی ہیں کام پہ حسد کرتی ہیں کیوں کرتے ہیں حسد بھائی اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے پھر وہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے دھیت دیکھے ہیں اور خدا نے وہاں پر چوتھے باپ نے بھی خدا نے قاہم سے کہا تھا اگر تو سنے گا تو بچ جائے گا نہیں تو گناہ تیرے دروازہ پہ دبکہ بیٹھے تو اس نے کار ہو جائے گا اور اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ وہ شخص در بدر تھیرتا رہا حسد کا یہ یہ فاغلہ ہے جو شخص دوسرے کو دے کے حسد کرتا ہے سکون سے ہی رہ سکتا اتنا سے ہی رہ سکتا اور دوسرے کو اپلیڈ کرتا ہے دوسرے کے لئے بینت کی بات کرتا ہے دعا کرتا ہے دوسرے کے لئے بھرکت چاہتا ہے دوسرے کو انکلس کرتا ہے دوسرے کے لئے ہر روز دعا کرتا ہے خدا میرے بھائی کو بھرکتے میرے بھائی کو بھرکتے میری بہن کو برکتے میری اس بہن کو برکتے اس بہن کو برکتے خلا میں لکھا ہے ایوک کہتا ہے کہ جب میں دوسروں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ میرا خدا میری بات نہ سنے گا اس کے پاس حسن نہیں تھا اور یو سب کے بھائیوں نے کیا کیا اس کو حسن کر کے بیچ لیا اور بیچا لنگی آتھوں میں اسمائیوٹ آتھوں میں بیٹا کس کا ہے کہاں بیچ رہا ہے اسمائیوٹ آتھوں میں ڈبل گناہ گناہ گرفت مجھے دبل گناہ گار دیا ہے بیچاتے کے لئے دوے دشنوں کے ہاتھوں میں بیچاتے ہیں ایس طب کی واز میں آپ سے کہہوں اور اس کے پیچھے کہتا حسن تھا اگر خدا میرے ساتھ خدا آپ کے ساتھ خدا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ خدا اکلام کرتا ہے اس کے لئے دعا کریں خدا نے کسی کو کروٹ کیا ہے اس کے لئے دعا کریں خدا نے کسی کو سترچ کیا ہے اس کے لئے دعا کریں جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو پھر ایوب بھی جب آپ نے دوستوں کے لیے دعا کرنا شروع کی تو خدا ڈبل پر شکست کو بہت دے گی ڈبل پر سے بڑھتے چاہتے ہیں حضرت سے باہر آ کر گزروں کے لیے دعا کرنا شروع کریں جب ہم دعا کریں گے خدا آسمان سے دیکھ کر اپنے لوگوں کے لیے کمہ کو مہیا کرے گا اس لیے آج ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ گناہ کا جو تو کونسیکوینس سنس سنس جو ہے دا موسٹ ہوریبل ہے ہیبت ناک ہے ہول ناک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے آخری بات پر کرنا ہمیں کیا ہے پہلا پترس اس کا پہلا باب پندرہ سولہ آیت میں کیا لکھا ہے پہلا پترس پہلا باب پندرہ سولہ آیت میں کیا لکھا ہے بلکہ جس طرح تمہارا بھلانے والا پاک ہے اپنے سارے چال چلن پر اپنے سارے چال چلن پر پاک کریں اب سارے چال چلن کیا ہے گھر میں ہم رہیں ہیپی موٹ میں آفیس میں جا کے لڑنا شروع کر دیں گھر میں ہم خوشحال رہیں آفیس جا کے لڑنا کریں اپنے بھائی سے ہم سولہ رکھیں دوسرے بھائی کے ساتھ حسن کریں is possible سارے چال چلن پر مطلب یہ ہے کہ سارے یہ رات میں ہر جگہ ہر جگہ ہر وقت اور اگر لکھا ہے کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں اور یہ سیم ورڈی احبار گیارہ باپ کی چون پاٹی فور ایک لکھا ہوا ہے احبار گیارہ باپ کی چونس ایک لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بلانے والا کیا ہے اپنے سارے چالتے میں پاک ہو جاؤں کیا نا پاک شخص خدا کو مل سکتا ہے خدا کو موسیٰ سکتا ہے بھائی جوتی بھی اتار دے جوتی اتار دے پچھے جوتی پھین دے کیونکہ جس جگہ تو بڑا ہے وہ کیا ہے اس لیے خدا کے پاس آنے کے لیے کمال پاکیز کی کے ساتھ آئیں گے ایکسیپٹیبل ہوں ہم موسیٰ سے بڑے مہین ہیں بل سار سے بڑے مہین ہیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم تو زیرو بلکہ ہیں زیرو زیرو تو مائنس زیرو ہیں اس لیے ہم جب تک ہم پاک ہو کر خدا ہم کے پاس نہیں آگئے خدا ہم کے بول نہیں کرے اچھا کیا ہم آپ در پاک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے پہلے پیس پہلا ہمارے کا خط پس جان کیپٹل وان ورس سنانڈو نائن یونہ کا پہلا خط اس کا پہلا باپ ساتھنی آیت سے میں لکھا ہے لیکن اگر ہاں نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہمیں سچائی نہیں اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہماری گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری راستی سے پاک کرنے میں سچا اور جو ہمیں پاک کر سکتی ہے کیونکہ برانے کا مطلب لکھتا ہے کہ بروں اور بچھروں کا خون ہماری مخلصی نہیں کر سکتا یسو کا خون یسو کا خون ہمیں پاک کرتا ہے یسو کا خون ہمارے راست کرتا ہے یسو کے خون میں جب ہم پدائش دوسرے باپ پڑھتی آنا تو آسمانی باپ میں وہاں پر برہ زبا کیا تھا اور اگر ہم یہ کہیں نا وہ برہ کوئی جانور نہیں تھا وہ برہ تو خوراہم یسو مسی کن تھا جو باپ ابراہم کو جھاڑی میں برہ ملا تھا وہ فیزیکل برہ تو شاید جانور ہوگا کیمینڈا ہوگا حقیقی طور پہ خوراہم یسو مسی کن تھا عزیزوں صرف خدا ون یسو مسی کا ہوں ہمیں باپ کرتا ہے عبدی نے جان دیتا ہے پیشتہ تین دور بھی لکھو آیا ہے کہ ہمارے گناہ کتنے کرمزی کیوں نہ ہو برد کی مانت سفید ہو جائیں کے اور پھر خدا ان کو جتنا مشرف سے مغلب دور ہے اتنی دور پھینس دیکھا پھر خدا کبھی یاد بھی نہیں کرتا کتنا مارے خوبصورت خدا ہے کتنا جلالی خدا ہے کیونکہ وہ گناہ جو دلے ہیں وہ آگ کھون سے نہیں دلے وہ بھرے بچے کے کھون سے نہیں دلے وہ خدا ان جیسی سمسی کے بیش کمت کھون سے دلے ہیں اور خدا ان جیسی سمسی کا کھون جب باپ دیکھتا ہے خدا ان جیسی کھون اس شخص پر لگا ہے تو باپ کی محبت اپنے بیٹے کی محبت میں لپٹ ہمارے اوپر ایسی آشتار ہوتی ہے ہم باپ پھر ہمارے سارے باپوں کو بجیوں کو بول جاتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے کا لہو ہمارے اوپر لگا ہوتا ہے اور باپ کہتا ہے وہ بھی وہ میرا بڑا بیٹا ہے یہ میرا چھوڑا بیٹا ہے یہ سوا سوا صدیق ہے آپ دونوں بیٹے ہیں میرے پھر باپ ہم پہ ترز کھا جاتا ہے یسو کا اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بہا کر کے اجراء بنائے لیتا ہے اور جس نام آسمان پٹھائی جائیں گے آئے تو میرا شیل نگالہ ہے اس کے میں بیٹ ہوگا یسو کا نور یسو کا جلال ہمارے چہروں کے اپر روشن ہوگا اور ہم جلالی حالت میں آسمان بھار کے پاس جائیں گے اب اس کے لیے ایک فارمولا ہے وہ یہ ہے پترس نے جب لوگ کلام سنایا تھا ان کے دلوں پر چھوٹ لگی تو پترس نے کیا کہا تو بھا کروں کیا کہا یسو نے بھی ہوت رہا تھا تو پترس دونوں ہوت جیسے سجدون دیر بھائی رہے ایک خون سے پیدا ہوئے ایسی بات یہ ہے کیونکہ یسو سی رو لکوز سے مسلوب رو لکوز سے پیدا ہوئے اور اس پترس بھی رو کی بات کی بات ہے نا تو کیا ہمیں دونوں پھر کیا ہوگے سگی بھائی ہوگے جب ہم رو کو اس سے بھر جاتے ہیں رو کو ہماری زدگی میں آ جاتا ہے ہم خدا یسو مسیح کے بھائی بہنے بیٹے بیٹیاں سب اس کے خاندان کے لوگ ہو جاتے ہیں پھر ہمیں بھی اس کے بعد اپنے اپنے گناہوں کی مہدی کے یسو مسیح کے ناظ پر ببت اس مالو پاک روز سے بھرو تالی پاؤ روٹی توڑو دعا میں مشکل رہو پائنل سٹیڈی کرو رفاقت میں شامل ہو تو پھر بڑھتے جاؤ لیں بتی تیسے باب کی آٹھیں آیت میں لکھا ہے یہ سارے کام کرنے کے باب تربا کے مطابق تربا کے مطابق تربا مطابق الکش کی زمین نہیں ہے نا کچھ بھی زمین نہیں ہے لکھتا کی جیل بھی لکھا ہے کہ مالک تین سال تک آتا تھا اور پھل نہیں ملا مالک نے کیا کہا آم میں اس کو کٹ پڑھنا پی اس تیر میں باب پڑھنا وہاں پی مجھے میں جب آج سے بست پڑھا تھا تو مجھے لگا جیسے اس تیر میں باب خدا جیسر سی یہاں پر آگی ہیں ایک طرف باب کل ہڑا لے تلوار لے کھڑا ہے بیچ میں خدا جیسر سی آگی ہیں باب پلیز باب پلیز ایک سال اور اس کو رہنے دے شفایت کچھ عام سے شفایت نہیں کر رہا خدا اللہ سی خود آکے شفایت کر رہی باب پلیز میں باب مان میں منت کر رہا باب پلیز باب اس کو رہنے تے ایک سال ایک سال اور مولد دے دے اور دوہزار تئیس میں خدا نے ہمیں مولد دی چوبیس سال شروع ہو کیا ہے تئیس دوہزار تئیس تا خدا نسم سے ہمارے شفایت کرتے رہے کل تک ہمارے شفایت کرتے رہے آج صبح شفایت کرتے رہے خدا جس کہ رہے باب پلیز ایک سال بہت دے اگر یہ پھلا تو شکر اگر نہ پھلا تو پھر بیش کا ہر کتنی شفایت کرتے ہیں ہم کتنے آنسو بھارتے ہیں ہم کتنا کسی کے پاس جا کے بیٹھ کرتے ہیں میرے بھائی خدا میرے سلسل آپ سے بہت یار کرتا ہے اگر نہیں آج تک کیا نا دو ہزار چوبیس سمجھے آج جنور ہی بھول جائیں پچھلے میرے کو بھول جائیں سمجھے آج دو سوزن ٹونٹی فور تھرٹی فرس کی دسمبر کی میرے نائٹ ہے صرف ٹائم چینج ہوا ہے ایک مہنے بھول ٹائم لگائیں کیونکہ خدا من کہتے ہیں آئی بھول اس کو لے دیں گے یہ قبیر ہو جائے گا یہ دوبہ کر لے گا یہ واپس آ جائے گا یہ واپس آ جائے گا یہ آپ کے کھیل پہ آ جائے گا میرے بہن بھول دو ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی سب جانے کہا شروع کی تھی سب جانے خدا من کی ہیں جیسی باپ کی جان ہے وہی بیٹے کی بیٹے کی بھی میر جان ہے جو جان گناہ کرے گی وہی ملے گی لیکن ہم اس کو اٹھار میں باپ کی اکی سائد پہ اکتی سائد پہ پہ پھر آمین کریں گے ان تمام گناہوں کو جو تم نے کیے دور کرو وہ تمام گناہ جو تم نے کیے ڈھارہ باپ کی اکتی سائد دور کرو اور اپنے لیے نیا دل کیا کرو اپنے لیے نیا دل اب دل جو ہے کسی کا پتھر دل کو دیکھا آپ نے کبھی دیکھے دل پتھر کرتا دل تو بڑا سوفٹ ایسے پھونک کرتا دل پھونک کرتا اس کو خدا نے پتھر نہیں بنایا ہم خود اس کو پتھر کرتے ہیں کلاب کو نہیں سننا نہیں کبھول کرنا نہیں خدا مد کے پاس آنا اس کے چندوں پر نہیں آنا آج اگر یہاں پہ اعلان چھوٹے در بات پاسٹر جی یا کوئی بندہ اعلان کرے نا سیکھو میں چیک تقسیم ہو رہے دس از راک کے میں گرنا لوگا کانای بھی تھانا گرنا وہ لٹل لٹل میں شام نہیں ہو رہی کسی کو سلام ہی رہی پھر یہ سننا ہے کہ فلانے بھائی فلانے بہن بہن اس کے نام کا چیک ہے میں گرنا ایک اگر 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 ہمارے مالی خائشات کے لئے دل ہمارا بڑا مرم ہوتا ہے خدا کے کلام کے دل نہ رہی ہوتا نہ رو نہیں ہوتی ہے نہ ہم توبہ کرتے ہیں نہ خدا مند کے پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ خدا مند فرماتا ہے مجھے مرنے والے کی موت سے شاد مانی نہیں آؤ اور زندہ رکھو اگر ہم باز نہیں آتے ہم بہت ہیں اگر ہم کنفیس نہیں کرتے ہم موت نہیں ہیں جنہ مرج آلہ پی لگ والا باج معافی حیدا اس نئے سال پہ یہ مضمون کجھے بہور دنوں سے ترپا رہا تھا ہم اپنے ان عزیز کو ان خاندان کو ان بیتوں کو جو موت کے سایہ کی بادی کے اندر ہیں آئی سیو میں پڑے ہوئی ہیں ان کو جا کے بتائیں خدا مجی سن سے بہت یار کرتا ہے اس کے کفار کو بتائیں اس کے جدار کو بتائیں آئی اپنے ان کو بار کریں اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں